اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں کیا نیا بتاؤں گی آپ سب کو تو چلیں میں آپ کو ایک گیس دیتی ہوں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھاتی ہوں آپ کو جس کو دیکھ کر آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج نیوٹن کی ایک تھیری کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح نیوٹن کے سر پر جب سیپ گیرا تو اس نے اس وقت جو سوچا وہ آج ہم لاؤ آف گریوٹی کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ اس فورس کے بغیر ہماری دنیا ایسے ہوا میں معلق رہتی آئیزیک نیوٹن جو کہ ایک کسان کا بیٹا تھا نیوٹن سکسٹین فورٹی ٹو میں پیدا ہونے والا سب سے فیمس بن گا ہے جو گرانتھم کے نسلیق ایک گاؤں میں پیدا ہوا سکسٹین سکسٹی ون میں وہ کیمبریج یونیورسٹی گیا لیکن چار سال کے بعد جب وہاں بوبونک پلیک کے نام سے ایک وبا پھیلی تو یونیورسٹیز بند ہو گئی جس کی وجہ سے نیوٹن کو اپنے آبائی گھر واپس آنا پڑا یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے جب وہ اپنے ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے درخت سے ایک سیب گرتے ہوئے دیکھا لیکن اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ سیب واقعی اس کے سر پر گرہ تھا یا آس پاس کہیں گرہ تھا لیکن سیب کے گرنے نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ سیب ہمیشہ سیدھا زمین پر ہی کیوں گرتا ہے سائٹ پر یا اوپر ہی طرف کیوں نہیں جاتا اس کے سوچ نے اس کو لاؤ یونیورسل گریویٹیشن کو ڈیویلپ کرنے میں بہت مدد دی اس کا یہ لاؤ سکسٹین ایڈی سیون میں پرنسیپیاں میں پہلی بار پبلش ہوا اس کے لاؤ کے مطابق دنیا میں ہر چیز دوسری چیز کو ایک فورس کے ساتھ اپنی طرف کھینچتی ہے اور یہ فورس ڈائریکلی پروپوشنل ہوتی ہے دونوں کے پروٹیکٹ آف میسز کے اور انورسلی پروپوشنل ہوتی ہے ان کے درمیان کے گسٹنس کے سکوئر کے یعنی کہ 1726 میں نیوٹن نے اپنی ایپل سٹوری ویلیم سٹکلے سے شیئر کی اس نے 1752 میں پبلش ہونے والی بائیگرفی میموئرز آف سر آئیزیک نیوٹنز لائف میں اس کو شامل کیا ویلیم سٹکلے کے مطابق ایک رات کھانے کے بعد موسم تھوڑا گرم تھا تو ہم باہر چہل قدمی کرنے گارڈن میں چلے گئے اور وہاں ہم سیف کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے جہاں اس نے مجھے بتایا کہ اس کے مائنڈ میں گریویٹیشن سے ریلیٹڈ ایک آئیڈیا آیا ہے نیوٹن ایک مشہور میٹمیٹیشن اور پیجیسس تھا 1727 میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کو ویس منسٹر ایبے میں دفنایا گیا وول سوپ مینر میں آج پھر اس کے نام کا اپن پری اگایا جاتا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی فارم میں کیجئے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ